موسیقی اسلام علیکم آل ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کو صدا اپنے زمان میں رکھے اور بہت خوشیاں دے آمین سم آمین میں آپ کو اپنے چینل روبی کرشیاں کارنر میں خوش آمدید کہتی ہوں آج میں آپ کو سورج مکھی کا پھول بنانا سکھاؤں گی اور جو کہ ہمارے ٹیبل میں اٹھ ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بنے گا اور یہ بہت ہی پیارا بنتا ہے اس میں یہ چھوٹے سائز کا ہے اور ایک یہ بڑے سائز کا یہ دیکھیں یہ بڑے سائز کا اس میں ہے یہ ہم نے اس طرح سے بنایا ہے ٹھیک ہے آج میں آپ کو یہی پھول بنانا سکھاؤں گی اور اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ یہ ہے ایک ہمیں یہ اورنج سے کلر کا یلو کلر کا گولا چاہیے ہوگا فون کا اس کے علاوہ ہمیں یہ براؤن کلر کی ایک اونج چاہیے ہوگی ڈارک براؤن کلر میں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہمیں یہ تھوڑی سی لائٹ گرین سے کلر کی شیڈ کی اونج چاہیے ہوگی اس طرح کی ٹھیک ہے اور ہم اس کے لئے جو کروشیاں یوز کریں گے وہ ہم کریں گے 5 نمبر کا 5 ایم ایم کا یہ دیکھیں ٹھیک ہے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوگی اور یہ اس کے لئے ہم سورج مکھی ہم بنانا شروع کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہم ہمیں براؤن کلر کی جو اون ہے ہم اس سے شروع کریں گے اس کو تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم نے یہ براؤن اون لے لیے اور یہ 5 نمبر کا قریشیا ہے اب اس کی ہم ایک نوٹ بنائیں گے جس کو ہمارے اس ورک کی لینگویج میں ہم اس کو میجک نوٹ کے نام سے بلایا جاتا ہے اس کو ٹھیک ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ یہ اس کو سمپل آپ اپنے ہاتھ پہ رکھیں گے اس سرے کو یہاں پر اور یہ دو فنگرز کے ساتھ آپ اس کو یہاں پہ راؤنڈ کریں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے یہ پکڑا اور اس کو ہم نے یوں اس کے اوپر راؤنڈ کرنا ہے اور اس کو ہم نے یہاں لیا ہے اب ہم نے اس میں سے اس کو گزار کے اور یہ جو اون ہے ہماری یہ ہم نے اس میں سے گزار کے اس کو ہم لے کے آئیں گے یہاں اور یہ ہم نے یہاں پہ اس کو میجک نوٹک لگا دی ٹھیک ہے بہت ایزی ہے ایک دفع سے پھر دیکھ لیں کہ ہم نے اس کو سمپل یہ اس کو پکڑنا ہے ٹو فنگرز پہ اس کو راؤنڈ کرنا ہے اور اس طرح سے اور یہ ہم نے اس کو یہاں سے یوں لاکے اور اس اون کے ساتھ ہم نے اس کو دوبارہ سے اس کو اس طرح سے نوٹ کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اسی کو ہم نے تھوڑا سا ٹائٹ کریں گے یہاں پہ اور ہم نے یہاں پہ سات ہم نے چین ڈال دی سنگل کروشیہ سے ہم نے ساتھ سنگل کروشیہ کی چین ڈال دی ہم نے اس طرح اس کے اندر سے گھم آکے ہم نے لینا ہے یہ اور اس کو ہم یہاں سیا سے پکڑ لیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے اور یہ سات یہ ہماری سات ہوگی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہماری یہ والی نوٹ تھی اس کو ہم نے بہت ایزی لی اس کو بلکل ہم نے اس کو کھیج لینا ہے جب ہم اس کو کھیجیں گے تو یہ ہماری اس طرح سے رونڈ میں آ جائے گی یہ چیز ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ بلکل ہماری اس میں رونڈ میں آ گئی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اٹیج کرنا ہے اس والی کے ساتھ اور یہاں پہ ہم اس کو اٹیج کریں گے سنگل کروشی سلپ سٹیچ کے ساتھ ٹھیک ہے سلپ سٹیچ ہم نے کیسے لینی ہے یہ لیا اور دونوں میں سے ہم نے گزار دینی ہے ایک ساتھ یہ ہماری سلپ سٹیچ بن گئی ٹھیک ہے یہ ایک پہلا رونڈ ہمارا بن گیا یہ ہمارا بننا ہے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں چین ڈاٹی ہیں اب ہم نے ہر رونڈ میں سات چین بڑھاتے چلے جانا ہے اس میں اور اس کے لیے ہم کس طرح سے کریں گے اس کے ٹوٹل ہم نے جو اس کے گھر ہم نے بنانی ہے یہ پوری ایک گولڈ ٹکی سی بن جائے گی جس طرح یہ دیکھیں اس کے بیچ میں ہے نا یہ چیز یہ والی یہ اس کے ہم نے کمپلیٹ ہم نے یہ بناتے چلے جانا اس طرح سے یہ جو پوری ٹکی ہماری بنے گی درمیان والی یہ ہماری اینڈ پہ ہمارے فوٹی ٹو گھر ہونے چاہیے مطلب یہ جو لاسٹ والی ہماری لائن ہے اس میں ہمارے فوٹی ٹو گھر ہونے چاہیے اب سیون سے ملٹیپلائی اس کو کرتے جاؤ گے اور اس کو بناتے چلے جائیں گے ہم ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہم نے سلپ نوٹ ٹی لی اس کے ساتھ ہم نے اب یہاں سے شروع کریں گے اور اس کو ایک ہم نے چین لیا اور پھر ہر چین میں سے ہم نے دو چین بنانی ہے ٹھیک ہے یہ پہلی چین ہے اس میں سے ہم نے دو چین بنانی ہے ایک دو پہلے ہر چین میں سے دو چین بناتے چلے جائیں گے ہم اور اس کو ہم نے فورٹینت چین بنا دینی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنی ہوگی یہاں پہ ہم دوبارہ سے بناتے ہیں اور اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری سلپ نوٹ تھی اب ہم اس کو کاؤنٹ کریں گے ایک دو تین چار چار پانچ چی سات اوٹ نو دس گیارہ بارہ یہ تیرہ اور یہ چودہ یہ ہماری چودہ چین ہو گئے اس میں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سلپ نوٹ کے ذریعے اس کے ساتھ نیکسٹ وڑی کے ساتھ ہم نے اٹیچ کر دینا ہے اس کو اب ہم نے پھر سے ایک سنگل نوٹ لینی ہے سنگل چین لینی ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے فرسٹ میں ہم نے کرنا ہے یہ فرسٹ میں ہمارے پاس یہ آگیا یہ ہماری ایک سنگل نوٹ یہاں پہ آگئی ہے ٹھیک ہے سنگل چین یہ آگئی ہے اب ہم نے یہاں پہ دو سنگل کروشیاں ہم نے لینے ہیں ایک دو یہاں پہ سیکنڈ والے میں ہم نے لینے ہیں ون سنگل کروشیاں پھر اس سے سیکنڈ والے میں ہم لیں گے ٹو سنگل کروشیاں ایک دو پھر ایک سنگل کروشیاں اور نیکسٹ چین میں سے دو سنگل کروشیاں اسی طرح سے اس کو ہم نے پورا راؤنڈ کمپلیٹ کرنا ہے جی بیوز یہ دیکھیں یہ ہمارا راؤنڈ جو ہے کمپلیٹ ہو گئے یہاں پہ ون سنگل کروشیاں ٹو سنگل کروشیاں ون سنگل کروشیاں وراؤنڈ شنگل کروشیاں اسی طرح سے ہم نے اس کو کرتے ہوئے یہاں تک ہمآسٹ ہم لیں آئے ہیں اور اب یہ ہمارے پاس ہو گئے ہیں یہاں پہ ٹوینٹی ون چین ہو گئی ہیں ہماری ہے سب سے پہلے ہم نے سیون ڈالی تھی اس کے بعد ہم نے ٹو سے اس کو ملٹیپیلائی کیا تھائی تو کہ پھر جئے ٹو سنگلے ہم decent ہم گئی ہماری اور اس کے بعد ہم نے یہاں سے سیون سے الفر وہ Editor ٹین حیمانے سے ہم نے اسی طرح سے سلپ نوڈ کے ذریعے اس کو ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اس طرح سے یہ ہمارا راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم نے پھر سے یہاں پہ ایک چین لینی ہے اور اب ہم نے پہلے ہم نے لیا تھا ایک سنگل کروشیا اور دو سنگل کروشیا پھر ایک سنگل کروشیا پھر دو سنگل کروشیا ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ یہ پہلا ہمارا سنگل کروشیا اب ہم نے یہاں پہ دو سنگل کروشیا لینے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے دو سنگل کروشیا ہو گیا اب ہم نے یہاں پہ دو لینے ہیں دو سنگل کروشیا ایک ہی سٹیچ میں سے پھر ہم نے یہاں پہ لینے نیکس چین میں سے ایک سنگل کروشیا دوسرے میں سے پھر ایک سنگل کروشیا اور تیسرے میں سے دو سنگل کروشیا ایک دو پھر یہ ہم نے لیا ون سنگل کروشیا یہ سیکنڈ میں سے لیا ون سنگل کروشیا اور تھرڈ میں سے ہم نے ٹو سنگل کروشیا ایک دو ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم نے اس کو رونڈ کو کمپلیٹ کرنا ہے یہاں تک یہ ہمارا تھرڈ رونڈ جو ہے وہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس میں ہم نے ہمارے جو پاس یہاں پہ چین ہمارے گھر آئے ہیں وہ ہمارے ٹوئنٹی ایٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو سلپ نوڈ کے ساتھ یہاں پہ اٹیچ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا سلپ نوڈ سے اس کو ہم نے اٹیچ کر دیا یہ ہمارا ایک رونڈ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم نے پھر سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے اور یہ ہمارا پہلا سنگل کروشیا ہم اس کو نشانی کے لیے اس طرح کی جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہک جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ہم اس کو یہاں پہ ڈال دیں گے اس کے اندر ٹھیک اس سے آپ کو یاد رہے گا کہ آپ نے اینڈ کہاں پہ کرنا ہے آپ کے سٹارٹنگ کہاں سے ہوا تھا اور آپ نے اینڈ کہاں پہ کرنا ہے تو اس طرح سے یہ ہک جو ہے ہم یہاں پہ اس کو یوز کریں گے اب اس والے رونڈ میں ہم نے کیا تھا کہ ایک ڈو سنگل کروشیا مطلب ایک ڈو سنگل کروشیا اور تیسری چین میں ہم نے دو سنگل کروشیا اٹھے لیا تھے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ тین سنگل کروشیا ہم نے الگ لینے ہے اب یہ پہلا ہمارا یہ ہے اور دوسرا ہم یہاں سے لیں گے یہ ہمارے ہوگے دو سنگل کروشیا اور یہ ہمارے ہوگے تین سنگل کروشیا یہ ہم نے الگ الگ چین میں سے لیا ہے اب ہم نے نیکس جو فورت چین ہے ہماری اس میں سے ہم نے پھر سے دو سنگل کروشیا لینے ہیں ایک اور یہ دو ٹھیک ہے اب ہم نے پھر لینا ہے ون سنگل کروشیا ٹو سنگل کروشیا تھری سنگل کروشیا اور فورت چین میں سے ہم نے یہ ٹو سنگل کروشیا لینے ہیں ایک اور سیم اسی سٹچ میں سے پھر ہم نے یہ دو آپ اس کو سمپل طریقہ ہے کہ جیسے اب کاؤنٹ کرتے ہیں ہم گنتی کاؤنٹ کرتے ہیں ون ٹو تھری تو فور فائیو یہ دو اکٹھے لینے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے تھری یہاں پہ لیے ہیں اور فور اور فائیو ہم نے ایک ہی چین میں سے لے لیے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ون ٹو تھری اب فور اور فائیو یہ ہم نے نیکسٹ ویڈی چین میں سے لے لیے ہیں یہ فور اور یہ فائیو پھر ہم نے اسی طرح سے لینا ہے ون ٹو تھری فور اور فائیو ایک ہی چین میں سے ہم نے لینا ہے فور اور یہ فائیو یہ ہمارا ایک ہی چین میں سے آگیا ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم نے اس کو اینڈ تک کمپلیٹ کرنا ہے جی ویورز یہ دیکھیں یہ ہمارا ففت رونڈ جلسہ ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا اور اس میں اب ہمارے پاس جو گھر ہیں وہ تھرٹی فائیو ہیں اس پوری لائن میں ہمارے تھرٹی فائیو گھر آگئے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو اٹیچ کرنا ہے تو یہ جہاں پہ ہم نے یہ ہک لگائی تھی اس کو ہم نکال دیں گے اور اس کو اس میں سے گزار کے اس طرح سے اس کو اٹیچ کریں گے ہم اٹیچ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے ہم نے جسٹ فور سلپ نوٹ لینی ہے اس طرح سے تو یہ ہمارا ایک رونڈ کمپلیٹ ہو گیا اس کے ساتھ اب ہم نے نیکسٹ رونڈ شروع کرنا ہے اس کے لئے پھر ہم نے ایک چین لینی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری پہلی سنگل کروشیہ ہمارا آگیا اور یہاں پہ ہمارا پھر ایک سنگل کروشیہ پہلے ہم نے لیا تھا یہاں پہ پہ پچھلی والی میں لیا تھا ون ٹو تھری فور اور فائیو ہم نے ایک چین میں سے لیا تھے اب ہم نے فائیو اور سکس ایک چین میں لینے ہیں تو یہ ہمارے ٹو ہو گئے اور اس میں سے ہم نے پہلے میں سے یہ ہم نے نکال لیا اس کو جہاں پہ ہم نے ہماری پہلی جو چین تھی ٹھیک ہے یہ ہمارے ٹو تھری فور اب یہ فور ہم نے سنگل کروشیہ لینے ہیں فائیو اور سکس ہم نے ایک اٹھا دونوں ایک ہی گھر میں سے اٹھانے ہیں ٹھیک ہے یہ فائیو فائیو سنگل کروشیہ اور یہ سکس سیم اسی گھر میں سے ہم نے لینے ہیں پھر ہم نے ایک سنگل کروشیہ ایک چین میں سے پھر دوسری میں سے ایک سنگل کروشیہ پھر تھری اس میں سے تیسری میں سے فور میں سے پھر سنگل کروشیہ اور فائیو اور سکس ایک اٹھا ہم نے لے لینا یہاں پہ فائیو اور سکس ٹھیک ہے پھر یہاں پہ ہم نے اسی طرح سے بان سنگل ٹو سنگل تھری سنگل اور یہ فور سنگل اب ہم نے فائیو اور سکس اکٹھا ایک ہی گھر میں سے لینا ہے یہ فائیو اور یہ سکس اسی طرح سے اس کو ہم نے پورا راؤنڈ اس کا کمپلیٹ کرنا ہے جی ویوز یہ ہمارا چھٹا راؤنڈ جنسہ ہے وہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہاں پہ جو ہمارے چین آئی ہیں وہ ہمارے پاس فورٹی ٹو چین آگئی ہیں اب ہم نے اس کو اٹیچ کرنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو ہم نے یہ نکالا اور یہاں پہ ہم نے سلپ نوٹ کے ذریعے اس کو اٹیچ کر دیا اس طرح سے اس کو آگا ہے ہم نے کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ ہم نے ییلو جو اورنج والی ہماری اون ہے یہ والی اس کو اب ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے ٹھیک ہے اب ہم نے اٹیچ اس کو کس طرح سے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی جی اب یہ ہم نے اون لے لیے اور اب ہم نے اس کو اٹیچ کرنا ہے یہاں پہ تو اس کا بہت آسان بہت سمپل سا طریقہ ہے کہ ہم نے اسی میں سے اس کو گزار نا ہے اور یہ ہماری یہ اون ہم نے اس میں سے گزار اور اس کے بعد ہم نے یہ براؤن والا جنس دھاکا تھا اس کو ہم ٹائٹ کر دیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس یلو والیا اس کا آگیا اب اس کو ہم نے یہاں پہ ٹائٹ کرنا ہے یہ اور اس کو ہم نے یہاں سے ایک لے لینا اس کا ٹھیک ہے یہ ہمارا پہلا اس کا اٹیچ ہو گیا ہمارے پاس اس میں سے ہم نے یلو دھاکے کو بھی کھیچ لینا ہے اور براؤن دھاکے کو بھی کھیچ لینا ہے اور یہ ہماری اٹیچ ہو گئی یہاں پہ یلو اٹیون اب ہم نے اس سے نیکسٹ والے میں سے سنگل کروشیا ہم نے لینا ہے یہاں پہ اب یہ دیکھئے کہ ہم نے یہاں پہ کس طرح اس کو اٹیچ کی ہے یہ ہمارا یہ سنگل کروشیا آگیا اب ہم نے یہاں پہ اس کے نو گھر بنانے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اور یہ نو یہ نو گھر ہم نے گن کے بنانے اور جو نیکس ویڈی ہماری چین ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو اٹیچ کر دینا ہے اس طرح سے یہ اور یہ پھر اس کے نیکس ویڈی میں سے ہم نے لینا ہے اس طرح اور اس طرح ٹھیک ہے یہ چیز اور اب یہاں پہ ہم نے پھر سے نو گھر لینا ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ اور یہ نو ٹھیک ہے یہ نو گھر ہم نے لینا اور پھر ہم نے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے اس کے ساتھ ہم اس طرح سے اٹیچ کر دیں گے یہ چیز ٹھیک ہے اس کا یہ جو پیچھے براؤن والا دھاگا ہے یہ جو ایکسٹرا ہے اس کی ضرورت تو نہیں ہے اس لئے ہم اس کو یہاں سے کٹ کر دیں گے اور اس طرح سے اس کو کٹ کر دیا ہم نے ٹھیک ہے اب یہ ہم نہیں چاہیے ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ چونکہ ہم نے لئے اس کو ہم یہاں پہ اس طرح سے یاد دہانی کی لئے اس میں سے گزار دیں گے ٹھیک ہے اور اب ہمارے پاس یہ یلون آگئی ہے اب ہم نے اس کو اس طرح سے آگے ریپیٹ کرتے چلے جانا ہے یہ ہم نے یہاں پہ اٹیچ کیا تھا اس کے بعد اب ہم نے نیکسٹ والی میں سے اٹیچ کرنا ہے یہ ہمارا نیکسٹ یہ اس طرح سے آگیا پھر ہم نے نو گھر لینے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو اور یہ ہمارا اس سے نیکسٹ والا گھر ہے یہ اس میں سے ہم نے اس کو اٹیچ کر دی نا اس کے ساتھ اس پھر اس کے ساتھ نیکسٹ والا جو ہے اس میں سے ہم نے یہ چیز اور یہاں پہ پھر سے ہم نے اس کو بنا دی چلے جانا ہے اس طرح سے ہم نے سارا رون جو ہے ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ نائن بنائیے گا اس میں کیونکہ یہ پھر آپ کو آگے چل گئے میں بتاؤں گی کہ اس کی کیا ریزن ہے اور یہ ہماری پتیاں بننا شروع ہوں گی جو کہ پتیوں کی ہم نے اس کی پتیاں بنائی ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری اس طرح سے بنیں گی ٹھیک ہے یہ بلکل اس طرح سے آئے گا اس کے اندر سے یہ روانڈ ہم یلو کا بنائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اسی طرح سے نائن گھر ہم نے لے کے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ پورا روانڈ میں آگیا ہمارا ٹھیک ہے اور یہ ہمارا لازٹ میں یہ دھاگا ہمارا یہاں پہ آگیا اب ہم نے اس کو ٹیچ کرنا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اس طرح سے یہ کمپلیٹ ہوتا چلا جائے گا یہ ہم نے یہ دو ہم نے لیے تھے ایک چین یہاں پہ جوائنٹ کیا ایک یہ یہاں پہ کیا اور پھر اس کے ساتھ ہم نے یہ نائن گھر بنائے پھر اس کو یہاں پہ ٹیچ کیا پھر نیکسٹ ہم نے لائن شروع کرنی تھی اس کے لیے ہم نے یہاں پہ ٹیچ کی یہ اس طرح سے دو اس کے یہ بنتے چلے گئے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو آگے پھر پھر سٹارٹ کرنی ہے اب وہ ہم نے کس طرح سے کرنی ہے یہ دیکھیں اس کو ہم یہاں سے ریموو کرتے ہیں اب ہم نے یہاں سے اس کے چونکہ ہم نے یہ لیے تھے نو گھر لیے تھے ٹھیک ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو اب نو کے درمیان میں پانچ آتا ہے ٹھیک ہے چار ادھر آ جائیں گے چار ادھر آ جائیں گے پانچ ہم گھر یہ ہمارا اوپر چلا جائے گا یہاں پہ ہمارے کتنے آئے گا چار ایک دو تین چار اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے جب ہم نے اٹیچ اس کو کرنا ہے ہم نے چار گھر سنگل کروشیہ سے ہم نے بنا لی پہلے چار گھر ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک دو تین اور یہ چار ٹھیک ہے پانچ گھر میں ہم نے تین سنگل کروشیہ لینے ہے ایک دو اور یہ تین ٹھیک ہے اب آگے پھر ہمارے پاس چار گھر ہیں ایک دو تین اور یہ چار ٹھیک ہو گیا اس طرح سے اب ہم نے کیا کرنا کہ یہ نیکسٹ ہم نے پتی میں جانا ہے اور اس کو بنانا ہے جبکہ یہ چار کے بعد یہ پانچ وان اور چھٹا یہ دو گھر ہم نے چھوڑ دی نیچے والے درمیان کے جون سے دو گھر ہوں گے اس کو ہم چھوڑ دیں گے پھر یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے تیسرے گھر سے ٹھیک یہاں سے اس کو ہم شروع کریں گے اس کے ساتھ ایک دو تین اور یہ چار ٹھیک ہے پھر پانچ میں سے ہم نے تین سنگل کروشی لینے ایک دو اور یہ تین تین سنگل کروشی آگے پھر آگے چار ہم نے سنگل کروشی لینے ایک دو تین سنگل یہ چار یہ ہمارے چار یہاں آگے اب آگے پھر ہم نے یہ پانچ اور چھٹا یہ دو گھر ہم نے چھوڑ کے پھر یہاں سے چوتھے گھر میں سے ہم نے سیونت جو ہمارا لائن میں آئے گا گھر اس میں سے ہم نے اس کو شروع کرنا ہے مطلب یہ کہ ہر مرتبہ ہم نے یہ دو گھر نیچے کے چھوڑ دینا اور یہاں سے چار گھر بنانے پانچ میں تین ہم نے چین لینی ہے پھر نیکس چار میں سے ہم نے سنگل کروشی لینا پھر ہم نے نیکس میں سے دو گھر چھوڑ دینا اور آگے چار میں سے ہم نے سنگل کروشی لینا ہے چار اور پانچ میں سے ہم نے تین سنگل کروشی اکٹھا لینا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ اس کے لیے تھے یہ دیکھیں بلکل اسی طرح سے یہ سارا کمپلیٹ ہوتا چلا جائے گا یہاں پہ ہم نے یہ چار ایک دو تین چار یہ چار ہم نے لیے سنگل کروشی پھر پانچ سنگل کروشی لیے اور آگے پھر چار سنگل کروشی اور دو گھر سکپ کردیا پھر آگے چار میں سے ہم نے لیا پھر پانچ گھر میں سے ہم نے سنگل کروشی لیے اور اگلے چار گھروں میں سے چار سنگل کروشی لے لیے اب پھر ہم یہ دو dent اگلے گھر میں سے شروع کریں گے ایک یہ دو تین اور چار اب یہ پانچوہ آگیا ہے پانچوہ میں سے ہم نے تین سنگل کروشیاں لینے ہیں ایک دو اور یہ تین یہ تین سنگل کروشیاں ہم نے ایک ہی گھر میں سے لینے ہیں آگے پھر ہم نے چار گھر بنانے چار سنگل کروشیاں لینے ہیں ایک دو تین اور یہ چار یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس طرح سے بنتا جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا یہاں پہ پہلا راؤنڈ ہمارا کمپلیٹ ہوگی ہے یہ جو ہم نے اس کا کیا تھا یہ ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں اب ہم نے اس کا نیکسٹ راؤنڈ جو انسا ہے وہ ہم نے کیسے شروع کرنا ہے یہ ہمارے تیسرا سٹیج یہاں کا اور یہ چو تھا یہ ہماری ایک پتی انسا تک کمپلیٹ ہوگی ہے اب ہم نے اس کو یہیں سے ان کے ساتھ پھر نیچے سے ہم نے اس جگہ سے پھر ہم نے یہ دو گھر چھوڑ کے پھر یہ یہاں سے تیسرے گھر سے ہم نے شروع کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو لاکر یہیں سے ہم نے اس کو دوبارے سے ریپیٹ کر دینا ہے ایک دو تین اور یہ چار یہ چار گھر ہم نے یہاں سے لے لیے یہاں اس کے ساتھ سے ہم نے اس کو دوبارہ سے شروع کر دیئے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ پانچوں گھر ہے ہمارا یہاں سے ہم نے پھر سے تین گھر لینا ہے ایک دو اور تین یہ تین ہمارے سنگل کرشیہ پھر یہ نیکسٹ ہم نے یہاں پہ چار ہی بنانے ایک دو تین اور یہ چار چار کے بعد یہاں کے ہم نے دو گھر سکپ کرنے اور پھر یہاں سے یہ تیسرے گھر کے ساتھ اس کو ہم نے پھر سے جوڑ دینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ چار گھر ہوگے ایک دو تین چار اور یہ پانچوں ہمارا پھر ہم نے اسی طرح اس میں سے تین گھر ہم نے دینے تین سنگل کروشیہ ہم نے ایک ہی گھر میں سے بنانا ہے اور اسی طرح اس کو ہم ریپیٹ کرتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے ہر پتی کے درمیان میں یہاں پہ یہ جو دو گھر ہیں ان کو ہم نے سکپ کرنا ہے اور یہاں سے چوتھے کو یہاں کے پہلے والی گھر کے ساتھ ہم نے جوڑ کے یہ چار گھر ہم نے بنانے ہے اسی طرح سے ہم نے اس کو سارے کو کمپلیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سارا اس کو ہم اسی طرح سے یہاں سے لکھ کر آئیں گے یہاں سے ہم اس کو لکھ کر آئیں گے اور یہ اس کو یہاں سے یوں کمپلیٹ کرتے چلے جائیں گے یہ سارا کمپلیٹ ہوگا میں آپ کو یہ سارا کمپلیٹ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جی بیورز یہ دیکھیں یہ ہماری سیکنڈ لائن بھی اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم یہاں پہ پہ پہنچ کے اور یہ ہماری سیکنڈ لائن کمپلیٹ ہو گئی اب ہم نے تھرڈ لائن اس کی شروع کرنی ہے اس کی ہم نے ٹوٹل تین لائنیں ہی بنانی ہے اس کی یہ ہم نے اس کی اس کو اب ہم نے یہاں سے یہ اس کا فور جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا اسی طرح سے ہم نے اس کو آگے شروع کرنا یہاں پہ پہنچ کے پھر سے ہم نے اس کے یہ دو گھر یہاں پہ سکپ کرنے ایک اور دو اور یہ تیسرے کے ہم نے یہاں سے اس کو اب ہم نے یہاں سے پھر یہ دو گھر سکپ کر کے ایک دو اور یہ تیسرے میں ہم نے یہاں سے شروع کرنا اس کو دو تین اور یہ چار اور یہاں سے پھر ہم نے چار ہم نے سنگل کروشیہ ایک دو تین اور یہ چار یہاں سے پھر ہم نے دو سکپ کرنے ایک دو اور یہاں سے پھر ہم نے اس کے ساتھ اس کو جوئنٹ کر لینا اسی طرح سے ہم نے اس کو سارے کو کمپٹیٹ کرنا ہے اور یہ ہماری ٹوٹل تین لائنیں ہماری یہاں پہ بنیں گی اس کی یہ جو پتیاں ہماری بنیں گی یہ اس طرح سے ہماری ٹوٹل ہم نے یہ تیسری یہ ہماری تیسری لائن ہوگی ٹھیک ہے یہ بس تین لائنیں ہم نے اس کی بنانی ہے جی بیوز یہ دیکھیں یہ ہمارے یہ کمپٹیٹ ہوگی ہے یہ فور اس کی تین لائنیں ہم نے تیسری جو شروع کی تھی وہ اس کی یہاں تک کمپٹیٹ ہوگئی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو اسی ان کے ساتھ آگے نہیں چلانا اب ہم نے یہاں پہ ان اس کی چینج کرنی ہے تو یہ ہماری تری لائن تھی ایک دو اور یہ تین ٹھیک ہے یہ تین ہماری پوری ہو گئی ہیں یہاں پہ تو اب ہم اس میں ہم نے یہاں پہ گرین والی اون جنتی اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے یہ والی اون ہم لگائیں گے اس میں اور اس کو ہم نے اسی طریقے سے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا یہاں پہ گرین والی کو بنانا ہے ہم نے یہاں سے چار گھر اس کے لئے کرنے یہ دو بھر چھوڑنے ہم نے اور یہاں سے ہم نے اس کو ٹیچ کرنا اس کے ساتھ یہ ہمارا پہلا ہو گیا اس کو بھی تھوڑا سا کھیچ لیں گے اور اس کے بعد اس سیکنڈ تھرڈ اور پہلے ہم نے پہلے پہلے ہم نے جو اوپر گھر تھا یہاں پہ ہم نے تین سنگل کروشی بنائے تھے اب ہم نے یہاں پہ تین سنگل کروشی نہیں بنانا اب ہم نے یہاں پہ یہ ایک سنگل کروشی لیا اس کے بعد تین چین بنانی ہے ایک دو اور یہ تین تین چین بنا کے اس کو میں نے ہم نے اس طرح سے آپس میں اس کو اٹیچ کرنا ہے یہاں پہ اس طرح اٹیچ کیا اور یہ پھر ہم نے اسی میں سے ایک سنگل کروشی لے لینا ہے یہاں پہ اس طرح سے اور آگے پھر ہم نے اسی طرح سے چار سنگل کروشیا لینے ایک دو تین اور یہ چار اس کے بعد پھر ہم نے یہ دو سکپ کرنے اور یہاں سے اس کو ہم نے لینا ہے ایک دو تین اور یہ چار اب یہ جو پانچ پانچ گھر تھا ہمارا اس میں سے ہم نے ایک سنگل کروشیا لیا پھر تین چین ایک دو اور تین چین اور اس کو یہاں سے ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے اس طرح سے لیا اور اس کو یوں سنگل کروشی سے کر کے پھر ایک سنگل کروشیا اسی سٹچ میں مین میں ہم نے بنانے اس طرح سے اور پھر یہ آگے چار گھر اسی طرح سے ہم نے سنگل کروشیا سے بنا لینا ہے ایک دو تین اور یہ چار یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے اس کی شے بن جائے گی یہ چیز اس اسی طرح اس کو ہم نے سارے کو یہاں پہ کمپلیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے سارا یہ گرین والا اس کے جو ہم نے لگانا تھا یہ ہماری کمپلیٹ ہوگی اور یہ ہمارا انڈ آگی اس کا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو یہاں سے بند کرنا تو اس کو ہم کس طرح سے کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا بلکل لاسٹ والا آگیا ہے یہ ہم نے اس کو یہاں سے چونکہ ہم نے یہ دو چھوڑ کے ہم اس کو بلکل لاسٹ والے کے ساتھ ہم اس کو سلیپ سٹچ کے ساتھ اس کو جوائنٹ کر دیں گے یہ چیز ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے کھیچ لیا اس کو اور اس کو ہم کٹ کریں گے یہاں سے یہ ہم نے کٹ دیا اس کو اور ہم نے اس کو بینٹ کریں اس لئے اس کے لئے اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں اس یہ موٹی والی نیڈل ہوتی ہے اور اس کو ہم نے اس طرح سے ہلکا سے اس کو بینٹ کریں گے اور اس کے اندر سے گزار کے یہ تو اس ہم نے اس کو یہ سے باہر نکال لینا ہے اس سائی پہ ٹھیک ہے یہ ہمارا اس کے ساتھ اٹی چو گیا یہ دیکھیں ٹھیک اب ہم نے اس کو سیمپل پیچھے اس کو اس کے اندر ہی ہم نے اس کو بینٹ کر کے تو اس کو ہم پکا کر دیں گے اور اس کے اندر ہی ہم سلائی کر دیں گے یہ دھاگے کو کٹیں گے نہیں اس کو تاکہ یہ کھولے نہیں یہ ایک ہم نے اس کو گرا چھوٹی سی دے دی اور اب ہم اس کے ساتھ ہی یہ اندر اس طرح سے اس کے بلکل گرین والے کے ساتھ 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 اندر کرتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہ چیز بلکل اس طرح لے جاتے جائیں گے اور یہ انڈ ہو جائے گا دھاگے کا اور تھوڑا سا آگے لے جا کے پھر ہم اس کو کٹ کر دیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو اس کے اندر ہی ہم نے کور کر دی دیں دھاگے کو یہ ہمارا کور ہو گیا تھوڑا سا اس کو ہم لوس کر دیں گے کھ دیں گے تھوڑا سا تاکہ دھاگا ہمارا نکلے نہیں اور اس کو جو فالتو دھاگا ہمارا اس کو ہم کٹ کر دیں گے دیکھیں اس کے اندر یہ چلا گیا اس طرح سے یہ والے جو پاکی ہیں ان کو ہم اندر اس کو سلائی کر دیں گے سلائی کر دی اور یہ کمپلیٹ دیکھیں بلکل کلیر ہو گیا کہیں بے آپ کو کوئی تھریڈ نظر نہیں آئے گا کیونکہ جب ہم اندر اندر لے جا کے اس کی کٹنگ کر دیتے ہیں تو اس کے اندر ہی مر جاتا ہے یہ ہمارا سن فلاور تیار ہے اب اس کو بہت اچھے طریقے سے ایک دفعیس کی پتیاں آپ سیٹ کر لو اس کے بعد یہ بیٹ جائے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا سن فلاور ضرور پسند آئے گا یہ ہمارا بڑا سنٹر ٹیبل کا ہے یہ بڑا ہے یہ بڑا اس کو یہ ہی چیز ہے کہ ہم اس کو بناتے ہیں یہ ہمارا سنٹر ٹیبل کا میں آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں تا کہ آپ کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا ہو جائے کہ ہم نے جو سنٹر پیس اس کا بنایا تھا یہ ہم نے 42 اس کے رکھے تھے گھر ٹھیک نا اس کے جو رونڈ سے ہمارے یہ ہم نے ٹوٹل اس کی 42 اس کے گھر اس کے رکھ اور ہم نے اس کو انٹ کر دیا تھا اور اس کی وہ ہم نے بنا کے اور نو اس کی چین یہاں سے ہم نے لی تھی پتیوں کی پہلی جو ہم نے بنائی تھی اور ہم نے اس کو جس 3 ٹائم ہم نے اس کو بنایا ہے یلو دھاگے کے ساتھی ٹھیک ہے نا پہلی چین ہماری یہ بنی تھی ایک دو اور یہ تین ٹھیک ہے نا اور یہ چوتھا ہمارا جنسہ بنا تھا وہ یہ گرین والا بنائے اس آپ نے اس کی کاؤنٹنگ آپ زیادہ کرتے جائیں گے اور وہ ہی اس کا طریقہ ہوگا کہ آپ نے ہر لائن میں سیون چین جو ہیں وہ بڑھانی ہے آپ نے سیون سے ہی اس کو ملٹیپلائی کرتے چلا جانا ہے ٹھیک ہے جتنا بھی آپ کو بڑھا چاہئے اور یہاں سے پتیاں بھی جتنی آپ کو بڑی چاہئے اس ہس سے آپ اس کو بناتی چلی جائیں گی اور یہ تقریبا میں نے تو اس کو یہ تین بنائی تھی اور آپ اس کو مزید جتنا بڑا آپ کا سن فلاور بنانا چاہتی ہیں اس ہس سے یہ بیچ پالا جونسہ اس کا راؤنڈ ہے آپ اس کو بڑا رکھیں گی اور پتیوں کی لمبائی جونسی ہے وہ بھی اس حساب سے لمبی کرتی جائیں گی مطبع اگر یہ تین ہیں آپ اس کو چھے کر لیں جتنا آپ اس کو بڑھانا چاہتی ہیں اب یہ جو بڑا والا ہمارا ہے اس کا یہ میں نے اس کے تقریبا سیونٹی اس کے یہ راؤنڈ ہے مطبع یہ راؤنڈ کہہ رہی ہوں اس کی چین ہے اس کی ٹھیک ہے اس کی ہم نے سیونٹی چین یہ ٹوٹل بنائی تھی اور اس کے بعد ہم نے اس کو کیا اور اس کی دیکھیں ہماری جو اس کی بھی سٹارٹ میں نے نائن سے ہی کیا تھا اس کو مطبع اس کی نائن چین بنا کے اس کے بعد میں نے اس کی پتیاں اوپر بنانی شروع کی تھی تو یہ کتنی ہماری بنی ہے ایک دو تین چار پانچ یہ پانچ پتیاں ہم نے بنا کے اور اوپر چھٹی ہم نے اس کی گرین والی ڈال دی تھی اس لئے ہمارا سینٹر ٹیبل جو مجھے سائز چاہیے تھا یہ میں نے اس کی حساب سے اس کو بنا لیا بڑا اور باقی یہ دو سائی ٹیبل ہیں چھوٹے والے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارے سائی ٹیبل ہیں اور آپ کو کسی بھی چیز کے لئے بنانا ہے سینٹر ٹیبل ضرور پسند آئے گی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اور جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کا پٹن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک فورا پہنچ سکیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ